السلام علیہ وآلہ 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 اس کے لئے کس کی طرف سے صورتحال خراب ہوتی ہے نظر آری ہےено صاحب어나 حامد کان صاحب کی طرف دوسری طرف vampigo س furnального، طریقہیں صحابہ نے جس جس طرح ڈنواز کو اس ڈنواز جس طرح سے ان کو کسی طرح بیتھی اینے sending centimeter اور خرابتر ہوتی جارہی ا brass اس بہت کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو بتجھے trabalho نے کہا کہ سبسکرائب نہیں دمرگری 충 Head Planet چلDr. اب پہلے پہلے جاتے ہیں کہ سنی اتحاد ARA گرداء نہیں آج پکافی تھی آفتہ نے اس مشمولیت اکتیار کر لی تھی ان کی ایک خبر لیگ ہوئی تھی بلکہ خبر لیگ نہیں ہوئی تھی خبر سچی ہی ثابت ہوئی تھی ہم نے بلکہ ریپورٹ بھی کی تقریباً تین چار وی لوگ پہلے کے صاحب زادہ عامید اور ساعتی ساتھ برسٹر گوھر علی جاتے ہیں جب الیکشنگ مشن کے پاس پیش ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہوا تھا ریزرو سیرز ہمیں نہ دی جائیں اب اس کی حقیقت کھول کے سامنے آگئی ہے کوئی صحافی حضرات ہی تھے وہ جب کر رہے تھے ان سے بات کر رہے تھے سنیت ہاتھ کونسل کے چیئرمین سے سربراہ سے تو انہوں نے کیا کہ انکشافات کی ہیں اس پہ آج روشنی ڈالیں گے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تو ان سے ریزرو سیرز کا معاملہ جواب کا چڑھ رہا ہے آپ نے تو انہیں لیٹر لکھ دیا کہ ریزرو سیرز ہم نے لینی نہیں آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کسی بھی خاتون کو ٹکٹ جاری نہیں کیا کہتا یہ ہماری بات ہوئی تھی جنرل ایکشن کے حوالے سے ہماری الیکشن کمیشن سے ریزرو سیرز کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی جس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ کا کیا لائے حامل ہوگا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے اور الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشن ہے اس کے خلاف وہ الیکشن کمیشن کا جتنا بھی عملہ ہے اس کے خلاف میں عدالت سے کیا گیا تھا بریسٹر گوھر نے کہا تھا کہ ہمیں دکھائیں الیکشن کمیشن لہراتے رہے تھے دو سے تین بار بریسٹر گوھر نے ان سے مانگیا لیٹر لیکن ان نے لیٹر دیا نہیں گیا اور اب یہ جہل سازی جو ان کے ساتھ کی گئی ہے جہل سازی اس کی حقیقت سامنے کی آتی ہے اس کی کیونکت سامنے آتی کہ خواتین کے حوالے سے وہ جواب دیتی ہیں جو ساری جماعتوں نے لکھا اس کا لیٹر اور بقاعدہ اس میں بتایا تھا کہ ہماری پارٹی میں اتنی ٹکٹس ہم نے خواتین کو دیا ہے انہوں نے کہا ہم نے کسی خواتین کو ٹکٹس نہیں دیا اور اسے ڈیزرف سیڈ سے ملا کے تو غلط بیانی کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے میرا یہ سٹانس ہے مجھے یہ لگتا ہے جو ابھی تک ایک احوال سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حامید خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمن صاحب ان کے مطابق بھی یہی معاملہ جاری ہے اب آ جاتے ہیں جی پاکستان طریقہ صاحب جس نے ہر محاذ پر ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے اور ہر محاذ پر سکتی کے ساتھ انہیں جواب دے رہی ہے چاہے اسمبلی ہو جائے وہاں احتجاج ہوتا ہے وہاں لوٹے لوٹے کے نارے لگائے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہوتا ہے جلسے لے کے پہنچ جڈے لے کے پہنچ جاتے ہیں وہاں اپنے سٹکر لگا کے خان صاحب کے پہنچ جاتے ہیں ماسک لگا کے پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کے احتجاج ریکوڑ کرواتے ہیں اسی طرح سے کل احتجاج کی بھی انہوں نے کول دی ہے بروز ہفتہ اس میں یہ کہتے گئے ہیں جو ان کا احتجاجی پیغام کا بروشر ہے جو پمپریٹ ان کا جاری ہوا ہے سوشل میڈیا پر وائر انہوں نے کہتے ہیں جی فارم فورٹی سیمن کی پیداوار جالساز حکومت کے خلاف پور امن احتجاج کریں گے دو مارچ کو یارہ بجے اور قومیوں سوائی سملے کے جتنے بھی امیدوار تھے ٹکٹ ہولڈر تھے تریکہ انصاف کے امیدوار تھے سپورٹر سے وہ سب جائیں احتجاج میں حصہ لیں اور پور امن احتجاج کریں اب آ جاتا ہے عدالتی معاملات تو عدالتی معاملات میں بھی جا تو رہے ہیں لیکن اس طرح سے عدالتی معاملات میں کیوں احوال نہیں کر رہے کیوں ان کیسز کو اپن نہیں کیا جا رہا سننے میں آرہا سمجھ میں آرہا ذرائی بھی یہی کہہ رہا کہ چیف جسٹس کادی فائزہ صاحب جلد ہونے بارے انرٹائر اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی موجودگی میں ہم پھر سے کیس لے کے چلے جاتے ہیں عدالت میں تو یہ پھر سے ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیں گے اب آ جاتے ہیں آخری معاملہ کہ تحریک انصاف نے کونگوں سے سٹانس لیا ہے تحریک انصاف کی خبر آ رہی ہے کہ مران خان صاحب نے پیغام دیا ہے سب پارٹیوں سے کریں آپ رابطہ کریں لیکن مسلمین نواز صاحب نے رابطہ نہیں کیا رہا سب پارٹیوں میں پپس پارٹی بھی شامل ہو جاتے ہیں جس سے ابھی تک تحریک انصاف رابطہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اگر پاکستان پپس پارٹی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے کوئی مکمکہ ہو جاتا ہے تو نون لے کے لیے اچھا خاصہ بڑا ٹائم شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جے یو آئی کے سربڑا مولانا فضل رحمان کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ وہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا میں حکومت میں نہیں بیٹھوں گا اس کے علاوہ زرداری صاحب نے بھی پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے ہم آپ کو وار دیں گے اتماعات کا لیکن ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے اسی طرح سے باقی پارٹیاں بھی ان سے جان شروع رہی ہیں مصطفہ کمال پر اگر آ جاتے ہیں ان کی بھی ایک اوڈیو لیگ ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ عوامی منڈیٹ پر ڈاکر ڈالا گیا اور عوامی فیصلہ منا دیا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ہم حکومت میں بیٹھتے ہیں ہماری سیاست ختم ہو جائے گی تو اس لیے نون لی کے احوال خرابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے فیچر میں پاکستان کے مستقبل میں کیا ہوتا ہے امید تو یہی کرتے ہیں جو بھی پارٹیاں جو بھی فیصلہ ہو پاکستان کے ایک میں بہتر ہو اور آدم سپیکر قومی اسمبلی عیاض صادق بھی منتقب ہو چکے ہیں تیسری مرتبğı سپیکر منتقب ہوئے ہیں منتقب ہونے کے بعد انہیں سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے امید کرتے ہیں کہ اسمبلی بھی اچھی چلے ملک بھی اچھا چلے اور جو ان کی مقصود نشستیں ان کی بنتی ہیں جو ڈیزارف سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ انہیں دے دی جائے اور صاف شفاف معاملہ تیہ ہو جائے اور امید تو یہی کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس پر کوئی نہ کوئی سٹانس لے گی کوئی نہ کوئی عمل پیرا اس پر کرے گی اور ان کے حق میں کوئی فیصلہ سنائے گی صاف شفاف الیکشن کیونکہ نوازشیف صاحب جو مانسیرہ سے الیکشن کہہ رہے تھے میں جیت گیا ہوں جیت گیا ہوں تین مرتبہ وہاں سے ریکاونٹنگ کروائی گئی ہے بار بار وہاں درخواست ظاہر کی گئی ہے سٹے لیا گیا پھر کیا گیا اور کل فیصلہ آیا ہے کہ فرم فورٹی فائف کے مطابق نوازشیف صاحب وہاں سے بھی ہار چکے ہیں اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرح ہم سے جاتے ہیں دوسری طرف کہہ جائے ہیں پاکستان تریقے صاحب کے جو چاہنے والے ہوں کہہ رہے ہیں کہ داندلی نے داندلہ کیا گیا ہے لاہور سے بھی جو نوازشیف صاحب نے سیٹ ون کی ہے یاسمین راشند کے مقابلے میں اس میں بھی داندلی کی گئی ہے رات و راتی نے جتوا دیا گیا فرم فورٹی فائف کو جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں جس پہ پرزائیڈنگ آفیسر کے سائن ہے جس پہ پولنگ ایجنٹس کے سائن ہے اسے جب ہم کیلیکلیٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق عمران خان ون کر رہا ہے عمران خان کے مائطے یافتہ ون کرتے ہیں لیکن یہ فورٹی فورٹی سیمن جیسے ہی آتا ہے اس کے مطابق یہ ہارے ہوتے ہیں مسلمیلیٹ نواز مین کر رہی ہے دیکھتے ہیں پاکستان کے حوال کس طرف سے جاتے ہیں میں تو یہ کرتے ہیں جو بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہو پاکستان کے ہر شہری کے حق میں بہتر ہو اور پاکستان کے ہر شہری کے مستقبل کے حق میں بہتر ہو اپنے مید بانز و بیشپیل کو اجازہ دیجئے اللہ نکے بانز